اسلام علیکم ٹین کلاس گرامر کا کام ہم لوگوں نے ٹین کلاس سٹارٹ کیا ہوا تھا جس میں کل ہم لوگوں نے سٹارٹنگ سے سرفو ناہب لفظ کی قسام کلمہ کی قسام ہم پڑھ رہے تھے جس میں کلمہ کی قسام میں قسم فیل حرف ہم لوگوں نے کیا تھا سب سے پہلی قسم جو کلمہ کی تھی وہ تھی قسم یعنی کہ نام جو بھی کسی جگہ کا چیز تھا یا شخص کا نام ہوتا ہے یا کسی کیفیت کے نام کا ہم قسم کہتے ہیں آج ہم لوگوں نے اسم کی اقسام پڑھ دیں گے آپ کی قسم شاہ پہ پی command room 2 میں یہ ہوگی اسم اقسام معنی کے لہاث ہے معنی کے لہاث ہے یا پھر یہ آجت ہے استعمال کے لحاث ہے اسم کی کتنی اقسام ہے معنی یا استعمال کے لہاث ہے اسم کی دو اقسام ہے اسم معرفہ اسم نقرہ اسم معرفہ کو ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں اسم نقرہ کو ہم اسم عام بھی کہتے ہیں کسی بھی خاص شخص خاص چیز یا فارس جگہ کے نام کو اسم مارفہ کہا جاتا ہے جیسے احمد نام ہے ایک پروپر نام ہے اسے ہم کسی کیا کہیں گے اسم مارفہ لاہور شہر ہے اس کا نام ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے اسم مارفہ اسی طرح سے راوی دریائے راوی جو ہے نام ہے دریائے کا نام آگیا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے اسم مارفہ اسی طرح سے کسی بھی عام شخص عام چیز یا عام جگہ کے نام کو ہم اسم نقرہ کہتے ہیں جیسے لڑکا، شہر، دلیا اب اگر لڑکا دکھا جائے تو ہمیں اسپیسیفک کسی کا نام نہیں لیا ہم کسی کی بات نہیں کر رہے لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی لڑکے کی بات کی جا سکتی ہے تو یہ کیا ہوگا رسم نکرا اب شہر شہر بھی اس طرح سے کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے کوئی جگہ کوئی دہار تو گاؤں اس میں آ سکتا ہے جگہ میں اگر آپ کے پاس دکھا ہوا آیا کہ گاؤں گرامر کی روح سے کیا ہے اور نیچے آپشن میں اسم نکرا کا آپشن دیا ہوا ہوگا تو گاؤں اسم نکرا میں آئے گا کیونکہ وہاں پر اس گاؤں کا نام نہیں پتا ہے اگر گاؤں کا نام لکھا ہوا ہوگا تو اسم مارفہ میں آئے گا اسے لڑکا اگر لکھا ہوا ہے تو لڑکے کا نام آگیا جہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اسم مارفہ ہے اور وہ اسم خاص ہے تو خاص شخص ہے مطلب کہ ایک مشہور شخص جب ہم نام لے لیں گے وہ نام میں کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے آپ کی کلاس میں سے کسی رڑکے کا نام ہو سکتا ہے کوئی عام رڑکہ بھی ہو سکتا ہے جب نام آجے گا تو وہ نام کس میں آتا ہے اسم مارفہ میں اسی طرح سے دریا دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے رابی دریاہ حسین دریاہ حسین کسی پر یہاں پر جب نام نہیں انہوں نے کیا تو وہ دریا کیا ہوگا اسم نکرا اسے ہم کیا کہیں گے اسم نکرا یا اسم عام اگر آپ کو پیپرز میں اپس سکیوز میں آ جاتا ہے کہ اسم مارفہ کا دوسرا نام لیش ہے تو اسے ہم اسم فاس بھی کہتے ہیں اس طرح سے اسم نکرا کو ہم اسم عام بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اسم کی اقسام معنی کے حال سے ہم نے پڑا اسم مارفہ تو اسم مارفہ کی آگے جو ہے وہ مزید چھے اقسام ہیں جو آپ لوگ کی پرانی بکس نے ٹین کلاس جو اولڈ ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے صرف چار اقسام لکھی ہوئی ہیں نیو ایڈیشن میں دو اقسام مزید انہوں نے ایڈ کر دی ہیں تو آپ کے اپنی بکس میں میں نے کلاس میں ملی خواہ ہوئے جن سٹورنٹس کا رہ گیا ملکلیں دوبارہ سے کہ اسم مارفہ کی چھے اقسام ہیں آپ جو نیو بکس آئی ہیں اپ کے اوپر چھے اقسام لکھی ہوئی ہیں اسم علم اسم زمیر اسم موصول اسم اشارہ اسم استفام اسم تنقیر اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے اسم علم اسم علم دیکھئے ٹین کلاس وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے ایک تو نام جو ہے جو ماں باپ نے پیدائش پر رکھا وہ ایک نام ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص نام کسی شخص کا جو ہوتا ہے وہ اسم علم کہلاتا ہے جس طرح سے قائد آزم اب محمد علی جناب کا نام ہے لیکن انہیں جو ہے ان کا خاص نام جس نام سے وہ مشہور ہوئے وہ قائد آزم ہے اسی طرح سے مادر ملت اب فاطمہ جناب کا جو ہے نام جو ہے وہ فاطمہ جناب ہے لیکن انہیں ہم اکثر مادر ملت کہتے ہیں اسی طرح سے کسی کے نام کے ساتھ جس طرح سید احمد خان نام ہے اور اس کے ساتھ ان کو سر کر کے تو ان کے نام کیسے جیسے حصہ بن گیا سر تو وہ سر سید احمد خان بن گیا تو کسی بھی شخص کا کوئی خاص نام جو اس کی پہچان بن جائے اسے ہم اسم علم کہتے ہیں اب اسم علم کی آگے مزید جو ہیں یہ پانچ اقسام خطاب لقب قنیت تخلص عرف سب سے پہلے آ جاتا ہے خطاب کسی بھی شخص کو اس کے کام کی وجہ سے اس کی خدمات کی وجہ سے حکومت کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں خطاب یہاں پر خطاب اور لقب دونوں جو ہیں اس میں سپورٹس اکثر جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے یاد اکھنا ٹین کلاس خطاب یہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے ایسا خاص نام جو حکومت کی طرف سے دیا جائے کسی شخص کو اس کی خدمات کی وجہ سے اسے ہم خطاب کہیں گے جیسے مثال کی طور پر اس میں زمان شمس علمہ خان بہادر یہ سب خطاب ہیں یہاں پہ قائد عظم کو اکثر سرورن وہ خطاب کر دیتے ہیں قائد عظم وہ خطاب نہیں ہے قائد عظم وہ لقب میں آتا ہے کیونکہ قائد عظم قائد عظم کو یہ نام حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا اسی طرف سے جو لقب ہے لقب جو ہے وہ خاص نام جو خدمت کی وجہ سے خدمات کی وجہ سے یا کسی خوبی کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے نام دیا جائے کہ لوگ جو ہیں اس نام سے پکارنا شروع کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں لقب قائد عظم مادر ملت یہ لقب میں آتے ہیں یہ خطاب میں نہیں آتے کیونکہ مادر ملت اور قائد عظم یہ لوگوں کی طرف سے قائد محمد علی جناہ کو اور فاطمہ جناہ کو نام دیا گیا تھا اسی طرح سے قلیم اللہ حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ لقب ہے تو یہ نام جو لوگوں کی طرف سے دیئے جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں لقب کنیت ماں باہ بیٹا یا بیٹی کی نسبت سے جناہ پکارا جائے اس طرح کے ناموں کا زیادہ تر رواج یہ عرب میں ہوتا ہے عرب لوگوں اس طرح کے ناموں میں ان کا زیادہ رواج ہوتا ہے ان لوگوں میں اس میں مثال آجاتی جیسے ابن مریم ابو تراب ابو القاسن ابن خطاب یہ جو ہیں اس طرح کے جناہ ہوتے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ تو اس طرح کے جناہ ہیں اسے جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کنیت اس کے بعد آگیا تخلص وہ مختصر نام جو شاعر جو ہیں وہ اپنی شاعی میں استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں نے غزریں نظمیں پڑھی ہیں عموما جو ہیں غزریاں نظم کے آخری شعر میں شاعر نے مختصر سا نام استعمال کیا جیسے زوگ غالی میر یہ نام ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے غزریں ان کی پڑھی ان کے آخر میں جو ہے اشار میں جو ہے شورہ نے اپنا جو ہے یہ نام استعمال کیا تو مختصر نام جو شاعر اپنی شاعر میں استعمال کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تخلص آگیا آگیا عرف پیار سے لات پیار سے محبت سے یا حکارت یا نفرت سے جو ہے کسی کا نام رکھ دیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں عرف جو اس کے حسن نام کے علاوہ نام مشہور ہو جاتا ہے اور وہ اسی نام اسے جو ہے بکارا جانے لگتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں عرف جیسے پپو مٹھو یہ جو ہے یہ عرف کہلائیں گے تو ایسے نام کو جو لات پیار سے نفرت سے یا حکارت سے یا انسانی جسم کے کسی جو ہے نام ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کی ویسے نام ڈل جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے عرف یہ جو تو کسی دوسرے عسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے کسی دوسرے عسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ عسم ضبیر ہم استعمال کرتے ہیں عسم جو ہے اس کو بار بار بولنے کے بجائے جس طرح ہم بات کسی کی کر رہے ہوں اور کسی ایک شخص کا نام بار بار استعمال کر ضمیر عسم ضمیر کی ڈیفنیشن آپ کی پیج نبر جو ہے 2 ہے اور پیج نبر 3 کے start میں پر لکھا ہو ہے اسے آپ خائل کر لیجئے کہ ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں کہ جس نام کی جگہ جس عسم کی جگہ ہم ضمیر لگ جو بغیر یہ اپنے معنی بازیہ نہ کریں کہ جب تک ہم اس مصول کو اس سے جملے کے ساتھ نہیں استعمال کریں گے یہ اپنے معنی بازیہ نہیں کرتا مثال کے طور پر جیسے جو کچھ تمہارے پاس ہے دے دو اب یہاں پر جو کچھ کے ساتھ میں یہ سنٹینس نہیں لگاتی تمہارے پاس ہے دے دو اگر خالی دیکھیں تو جملہ یہ انکمپلیٹ ہے اور جو کچھ خالی ہم دیکھیں جملے کے بغیر تو یہ بھی اپنے معنی نہیں دے رہا تو جو کچھ کے ساتھ جب ہم نے جملہ لگایا تو ایسے معنی دی ہے تو ایسے انفاظ جب تک جملہ نہ لگایا جس اگر اکیلا جس لکھا ہوا ہوگا اس کے ساتھ جملہ نہیں لکھا ہوا تو جس بھی اپنے معنی نہیں دے رہا تو اسم حصول کیسے کہتے ہیں کہ جب تک اس کے ساتھ جملہ نہ لگایا جائے یہ اپنے معنی بازیہ نہ کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسم حصول حصول میں جو کسی اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا جیسے وہ اب اشارہ کرنے کا یہ نہیں کہ ہاں سے اشارہ کریں بلکہ بات ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ واضح ہو جائے کہ بات نزدیک کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا نزدیک شخص پڑھا اس کے لئے کی جاری ہے یا کسی دور کی چیز کے لئے بات کی جیسے اگر میں کہتی ہوں یہ کتاب اس کرسی پر رکھ دو اب یہ کتاب یہ کتاب سے مطلب کیا ہے کتاب پاس ہی پڑی ہوئی ہے اس کرسی پر رکھ دو اس کرسی اگر کہ وہ دروازہ بند دو جب وہ سے ضائع جو اسم استعمال ہوتا اسے ہم کہتے اسم اشارہ اسم اشارہ کی آگے مزید دو اقصام ہے اسم اشارہ بیر اسم اشارہ قریب اب بیر سے ظاہر ہو رہا ہے بیر کہتے دور کو یعنی وہ اسم اشارہ جو دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بولا جائے اسے ہم کیا کہتے اسم اشارہ پہ مصال وہ ان اس 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 قریب سے ظاہر ہو رہا ہے اسم اشارہ قریب یعنی کہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے جو اسم اشارہ بولا جا رہا رہا ہے وہ اسم اشارہ قریب کہلائے جیسے یہ ان اس وغیرہ یہ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس کے بعد یہ دو جو نئی ایڈ کی ہیں یہ آپ کے پرانے ڈیشن میں نہیں ہے جیسے اپنے بکس پر نہیں لکھا ہوا وہ ان کو لکھ لیجئے اسم استفحام اور اسم تنقیر اسم استفحام کسے کہتے ہیں وہ اسم جو کوئی بات اسم تنقیر کسے کہا جاتا ہے وہ لفظ جو غیر معین شخص کے لئے بولے جائیں وہ الفاظ جو غیر معین شخص کے لئے اب غیر معین شخص غیر معین تا کیا مطلب ہے جن کی تعداد ہمارے پاس مقرر نہیں ہے جیسے میں کہتی ہوں کہ کسی نے اگر کتاب دیکھی ہے تو وہ دے دے اب یہاں پر کسی نے جب نے بولا تو تعداد مقرر نہیں ہے کہ کسی نے کسی نے کتنے لوگ ہے آٹھ لوگ ہیں دس لوگ ہیں تو کسی نے سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں تو غیر معین ہے تعداد مقرر نہیں ہے اس ایسے انفاظ کو ایسے ہم کیا کہتے ہیں اس میں تنقیل آج کی دیگری میں ٹی کلاس آپ نے جتنی گرامر کیا ہے ان کو دھیان سے اپنی بکس پر اکتفہ کلیب نہیں کر لیجئے سارا سمجھ اپنی کپیز پر اکتفہ زبانی لکھئے گا ایک ایک لکھئے جس ورم جس اس اقسام مل ایک اس پیج اکسام کار پڑھ نی ایک 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 اور آپ لوگوں نے ہر خطاب لکھو اور دیچے اسی اگزیمپل لکھو کہ مجھے اگزیمپل زیاد ہے کہ نہیں ہے اس طرح سے لکب لکھو اسی اگزیمپل لکھو تو تمام جزنی بھی یہ لکھے ہوئے یہ آپ لوگوں نے ان کے نام کے ساتھ اگزیمپل لکھے کوئی یاد کرے کہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے کہ آیا آپ کو ان کے کونسپٹ کلیر ہوئے ہیں یا نہیں